السلام علیکم ڈیر آگ امیدہ صاحب خیریت سے ہوں گیا ہم اپنے نیکس لیکچر کی طرف چل دیں اس میں ہم نے ہوم کو ڈسکس کر لیا اچھے سے انسرٹ میں ہم پہنچ گیا ہے مطلب جو مین کام انسرٹ کا وہ ہو گیا ہے باقی جو انشاءاللہ اجم کروا دیتا ہوں ایک جو اہم ٹوپک اس میں رہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارا کروس ریفرنس رہتا تھا کروس ریفرنس کس لیے کام آتا ہے یہ نا جو لنک ہوتی نا ہائپر لنک جہاں پہ لگنی اس کو اٹومیٹکلی ینریٹ کر دیتا ہے جیسے کہ آپ ڈیپل آف کنٹینٹ بناتے ہیں ہر بک کے فرس پیج کے اوپر ایک کنٹینٹ ہوتا ہے جیسا کہ چیپٹر نمبر یہ ہے چیپٹر نمبر 1 پیج نمبر کس پہ ہے چیپٹر نمبر 2 پیج نمبر کس پہ ہے اس طرح ہے تو سب سے پہلے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک بک تیار کر لیتا ہوں یہ نیکس پیج میں آگیا یہاں میں ایک ہیڈنگ بنا لیتا ہوں انٹروڈکشن ٹھو کمپیٹر اب یہ ایک ہیڈنگ بنائی ہی اس کو میں ہیڈنگ کر دیتا ہوں نیچے میں پیارگراف لے لیتا ہوں 15 15 50 نہیں اب یہاں پہ سیکنڈ ہیڈنگ بناتے ہیں مس ورڈ اس کو سیلیکٹ کریں اور ہیڈنگ دے دیں انٹر پریس کریں نیچے پھر اس کے لیے آپ ٹیسٹ تھرڈ مس ایکسل اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں ہیڈنگ ہیڈنگ اوہ ہیڈنگ یہ ہمارے پاس ایک بک جو ایک سب سے پہل اگر ہم نے یہاں پہ ساکرہ کنٹ کن آنے کے لئے فسٹ پیش پر محبن 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 ہم اس پر سینٹر لائن کر لیتے ہیں اس کا سائز تھوڑا بڑھا لیتے ہیں اس کو بولڈ کر دیتے ہیں اب نیچے اس کا لائن کر لیتے ہیں اس کو بولڈ ختم کر کے اس کو لیئے فرمیٹنگ کر کے اب یہاں بھی میں کرتا ہوں یہاں میں ایک ٹیبل لے لیتا ہوں اس طرح اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں ایک میں سیریل نمبر لکھ دیتے ہیں ایک میں لکھ دیتے ہیں جاپرف اور ایک میں لکھ دیتے ہیں جاپرف اور ایک میں لکھ دیتے ہیں پیل نمبر اب یہاں بھی ہمارا کام کو ہوتا ہے سیریل نمبر وان ہے اب ہم نے کیا کرنا نہیں یہاں پہ چپٹر جو ہے وہ ان کے نام لے کے آنے دی ہے اب میں یہاں بھی لکھوں گا تو وہ مشکل ہو جائے گا تو میں نے کیا کرنا ماں gressive list کو کسی پڑھنے تو میں Agency جاؤں گا اس سے آنے کے لئے اور میں پر tickき کرنے کر آنے کے لئے مشراب میں رہے ارہیفررنس ڈائپ آیا اور سب سے پہلے ہوں ..... سب سے پہلے بہا ہم نے کیا کرنا انسلٹ زندہ سے 됩니다 ایک نانشفرہ لے اینکھ دیکھ کریں گے ویں کو نمبر پر ان پر لکھ دی actively اور کلوز کر دیا اب نیکس میں اس کے پیج نمبر پہ لگانا ہے پیج پہ جا کے میں پر کلیپ کروں گا اور یہاں پہ میں کیا کروں گا اس جگہ پہ میں نے پیج نمبر پہ کر رہا ہے اور اس کو انسرٹ کر کے کلوز کر رہا ہے اب یہ دیکھیں پیج نمبر دو یہاں پہ انسرٹ ہو گیا تو پہ آوں گا اور یہاں پہ آکے میں نے اب نیکس چیپٹر میں جو تھی ہماری وہ لے دی یعنی حرک میرا پہ corsett مبر کر دینا اور اس کو انسرٹ کر دیں اٹھیکا اور تو پہ amen نہ تک پہ جائیں اب یہاں پہ پیج نمبررتے اور اس کو یہ ہے靠 کر کے پیج نمبر ندی جیسے کر کے پر پیج نمبررہ اور آئیہ جسے کر کیا ساتن ساتن ہے ینجdیکس ان خمال زیادہ مجھوس اگر یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک آپ کا ٹیبل بن گیا ہے اس طرح کا ٹیبل آف کونٹینٹ گیا سکتے ہیں آگے آپ اتنے مرضی جو ہے نا وہ بناتے جائیں اس کے ہیڈنگ زیدتے جائیں اب یہاں پہ کلک کریں گے نا تو یہ دیکھیں وہ کنٹرول وہ جیسے ہمیں ہائیپر لنک پہ کیا تھا کنٹرول پلس فالو لنک کریں اب میں کنٹرول کو پیس کروں گا تو ایک ہینڈ بن جائے گا اس پہ کلک کروں گا اگر پیج نمبر پہ میں نہیں جانا لائک میں پیج نمبر تھری پہ جانا چاہتا ہوں تو اس پہ میں یہ کام کروں گا اور میں ڈریکٹ اس پیج پہ چلا جاؤں گا یہ دیکھیں تو یہ کراس ریفرنس ہوتا ہے کراس ریفرنس میں یہ کام آپ کر سکتے ہیں تو اس کی پریکٹس کیجئے گا لازمی ہائیپر لنک بک مارک اور کراس ریفرنس کی یہ بہت اہم چیزیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اگر نیکس آئے ہیں آپ ہیڈرین ٹھوٹر ہے ہیڈرین ٹھوٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے ہیڈر کا مطلب ہوتا ہے یہ اوپر والی جگہ بھی ایک ڈاکومنٹ کے ہوتی ہے یعنی ہیڈ سے ہیڈر اور ٹھوٹر ہوتا ہے یہ نیچے والی جگہ اب آپ کہتے ہو کہ آپ نے کوئی ڈاکومنٹ منایا اور ایک ڈاکومنٹ کے اوپر آپ لکھیں اور یا ہیڈنگ رہیں اور باقی ہر پیج کے اوپر ہی وہ سیم جو ہیڈنگ آج ہے تو اس کے لیے کیا کرتا ہے آپ کو ہیڈر کو اپنے ایکٹیو کرنا ڈبل کلک کریں گے یہاں پہ ہیڈر ایکٹیو ہو جائے گا یہاں پہ اس کا سائز آپ نے یہاں پہ ہیڈر فران ٹاپ ٹاپ سے اس کو آپ نے کم کرنا ہے زیادہ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو یہ آپ کل کر سکتے درگہ میں چلا گیا بوٹو میں نیچے والا وہ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہرز کریں میں یہاں پہ کچھ لکھتا ہوں اب یہ دیکھیں یہاں میں کلک کرتا ہوں یہاں اب یہ جتنے پیجز ہیں یہاں ہن سب پیجز کے اوپر یا خود پہ خود جو ہے وہ لکھا ہوا آئے گا سب کے اوپر آجائے گا ایک پہ آپ نے لکھا سب پہ آجائے گا اسی طرح فٹر ہے فٹر میں آپ جائیں یہاں نیچے ڈبل کلک کریں فٹر ایکٹیو ہو جائے گا یہاں پہ آپ جائے گا وہ لکھ سکتے ہیں ہر پیجز کے اوپر آجائے گا یہ اس طرح یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ جو بھی کریں گے وہ ہر پیجز کے اوپر آپ پہ یہاں پہ ہیڈر میں شو ہوگا ہیڈنگ آپ دے سکتے ہیں ہر پیجز کے اوپر ہیڈنگ آجائے گیا آپ کی اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ آگے دیکھیں کہ یہاں پہ پیج نمبر ہے اب ذائعی سی بات ہے کہ ہم جب کوئی بھی ڈاکومنٹ ہوتا ہے کوئی بک ہوتی تو اس کا پیج نمبر ضرور بھی ہوتا ہے پیج نمبر کیا کہاں کسی لیے لگائے جاتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ پیج نمبر پہ کلک کریں یہاں پہ سب سے پہلے آرہا ہے یہ ہے تو پیج کی اوپر آپ نے پیج نمبر لینا ہے یہاں پہ 1 ہے اس سائیڈ پہ ہے سینٹر میں ہے اس سائیڈ پہ ہے ایک بھی سٹائل ہے اس کا یعنی اس کے ڈیفرن 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 سٹائل ہے آپ جب اس کو دیکھیں گا سارے آپ کو سامیادیں گے ہم یہ واہر لے جاتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ اوپر آئے گا آپ کو نا ہیڈر میں اب یہ پیج نمبر 1 ہے آپ نے نیچے جانا ہے پیج نمبر 2 پیج نمبر 3 کونٹ کرنا شروع کرنا دیتا ہے اب اس کو لگانے اس کو لگائے جہنا ماں ویرن ڈیفرن 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 پر لگا سکتے ہیں ویورٹم میں لگا سکتے ہیں اور باتم ہو گئے مارڈر ہوگئے ویورٹم ہو گیا فرم کا کرسہ رہا ہے وہاں پہ لگا سکتے ہیں تو یہ آپ لگا جانا چیک کیجئے گا آپ کو وہ اس کا ہائیڈیا ہو جائے گا یہ لوگ کی جئے گا پریکٹس کر کے دیکھئے گا کوئی ایشو ہو تو پھر مجھے بتائیے گا باقی کچھ چیزیں رہے گی ہیں کل انشاءاللہ در آلیس کس کریں گے پھر ہم نیکسٹ اس کو قبر کرتے ہیں جلد سے جلد ہم یہ دیکھا آپ کو سمجھ آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ